بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع سعودی عرب اور روس کی اوپیک پلس کے فیصلے کی ایک بار پھر تائید شمالی کوریا کا ایک اور بیلیسٹک مزائل کا کامیاب تجربہ نیوزی لینڈ عرقی نے پارلیمنٹ پر ٹک ٹاک استعمال کرنے پر پابندی آئے عمران خان کی رہاشگاہ کے باہر جھڑپیں امریکہ کا تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مشورہ امریکہ ترکیہ کو ایف سکسٹین لڑا کا تیار دینے پر راضی ہو گیا پاکستان اور دنیا بھڑکی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں ہیڈلائنز آپ نے جانی اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف ایران روس اور چین کی مشترکہ فوجی جنگی مشکے ایران چین اور روس کی بحریہ کی شرکت سے بحری سیکیورٹی بیلٹ کے نام سے فوجی جنگی مشکے انجام پائیں ان فوجی مشکوں میں کزکستان اور پاکستان نے مبسر کے طور پر شرکت کی ایران بحری سیکیورٹی بیلٹ دوہزار تئیس فوجی مشک کے ترجمان مصطفیٰ تاج الدین نے بتایا کہ ہن جنگی فوجی مشکوں میں ایرانی فوج کی بحریہ کے مختلف یونٹوں کے ساتھ ساتھ سپا پاسدران کی بحریہ اور اسی طرح چین اور روس کی بحریہ کے یونٹس نے بھی شرکت کی ان فوجی جنگی مشکوں کا سلوگن علاقہ سیکیورٹی کی برقراری ہے جو سترہ ہزار مربح گلومیٹر پر انجام پائی ان فوجی مشکوں کا مقصد بین الاقوامی بحری تجارت کی سیکیورٹی کی تقویت بحری کزاکوں کا مقابل اور سمندری دہشتگردی کا خاتمہ کرنا ہے تحریک انصاف کے رہنما فواز چودری کا کہنا ہے کہ پاکستان کو معاشی مشکلات کا سامنا پاکستان کے ڈیفارٹ کا خطر ہے فواز چودری کا کہنا تھا کہ معاشی ٹیم سے آئی ایم ایف کا معاہدہ نہیں ہو سکے گا فواز چودری نے دعویٰ کیا ہے کہ ملکی مشکلات کی تباہی کے بعد اسحاک ڈار اب ملکی سلامتی سے کھیل رہے ہیں اسحاک ڈار کے گزشتہ روز کا بیان نئے بہران کی جانب اشارہ ہے مفتا اسماعیل نے مشکلات کی تباہی کا جو مشن شروع کیا اسحاک ڈار اس کی تکمیل کر رہے ہیں اسحاک ڈار کی وجہ سے آئی ایم ایف اور باقی آداروں کے ساتھ تعلقات متاثر ہوئے ہیں انہوں نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ پاکستان لانگ رینج مزائل پروگرام روک دے ہر جانب سے عمران خان عمران خان کی آوازیں آ رہی ہیں عمران خان تو کہتے ہیں وہ بات چیت کے لیے تیار ہیں واچودری کا مزید کہنا تھا کہ ملک میں ہنگامہ مہنگائی ہے لوگوں نے بچوں کو مورسائیکل پر سکول چھوڑنا بند کر دیا ملک میں انتشار سر اٹھا چکا انہوں نے شہباز شریف کو ملک کے معاشی بہران کا ذمہ دار قرار دے دیا خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں چیرمین دہری کے انصاف عمران خان نے ملک بھر میں درج مقدمات میں گرفتاری روکنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر دیا سابق وزر آزم عمران خان کی درخواست میں وفاق بزریا سیکیورٹی داخلہ اسلام آباد سمیت چاروں صوبوں کی پولیس آئی جیز اور ڈائریکٹر ایف آئی اے کو بھی فریق بنایا گیا عمران خان کی جانب سے دائر درخواست میں کہا گیا ہے کہ رجیم چین کے بعد سے درخواست گزار مسلسل پولیس کے ٹارگٹ پر ہیں وزیر آباد میں قاتلانہ حملہ ہوا اور جان کو شدید خطرات ہیں جبکہ عدالتی کاروائی کے لیے اسلام آباد آمد پر گرفتاری کا خدشہ ہے درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ انصاف تک رسائی اور فیر ٹرائل سمیت دیگر بنیادی حقوق سلب کیے جا رہی ہیں درخواست میں صدا کی گئی ہے کہ عمران خان کے خلاف ملک بھر میں درج مقدمات کی تفصیلات طلب کی جائیں گرفتاری کو عدالت کی پیشگی اجازت سے مشروط کیا جائے اور پورے ملک میں درج مقدمات کا ریکارڈ دیا جائے عمران خان کی درخواست پر ریجسٹر آر آفیس نے اعتراضات آئید کر دیا ریجسٹر آر آفیس کا کرنا حکیم عمران خان کا بائیومیٹرک نہیں ہے جس معاملے پر پہلے ہائی کورٹ فیصلہ کر چکی دوبارہ کیسے سن سکتی ہے خبر کے ایک لئے حصے میں بات کرتے ہیں سعودی وزیرہ طوانعی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان جمعیرات کے روز ریاض میں روسی نائے وزیراحظم اور مشترکہ کمیٹی میں روسی فریق کے سربراہ سے ملاقات کی روسی سفیر ان دنوں سعودی عرب کے دھورے پر ہیں دونوں رہنماؤں کی بات چیت میں مشترکہ کمیٹی کے اگلے اجلاعات کی تیاری موضوع سخن رہی مشترکہ کمیٹی کے کام کے فریم ورک کے اندر رہ کر سعودی عرب اور روس کے تعلقات کو فروغ دین پر بھی گفتگو کی گئی انہوں نے تیل کی آرمی منڈی کے حالات اور مارکیٹ میں استحکام اور توازن برقرار رکھنے کے لیے اوپیک پلس گروپ کی کوشوں پر تبادلہ خیال کیا انہوں نے گزشتہ اکتوبر میں اوپیک پلس کی جانے سے پیداوار میں دو ہزار تیس تک کے آخر تک یومیاں دو ملین بیرل کمی کے فیصلے کے لیے دونوں ملکوں کے عظم کا اظہار بھی کیا دونوں رہنماؤں نے عالمی منڈی کے استحکام اور توازن کو بڑھانے کے لیے اوپیک پلس گروپ کے فریم ورک کے اندر رہ کر اپسی تعاون کو جاری رکھنے پر بھی زور دیا خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں شمالی کوریا نے مزائل تجربات کا سلسلہ جاری لگتے ہوئے جمعرات کو بھی بیلیسٹک مزائل کا ایک اور کامیاب تجربہ کر ڈالا جنوبی کوریا کے جوان چیف آف سٹاف کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا نے علاقہ کشیدگی کے درمیان بیلیسٹک مزائل کا تجربہ کیا ہے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں نیزلینڈ میں پارلیمنٹ کے اریکان پر ٹک ٹاک استعمال کرنے پر پابندی آئیت کر دی گئی گرملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق نیزلینڈ کے اریکان پارلیمنٹ سرکاری ڈیوائسز پر سوشل میڈیا اپلیکیشن ٹک ٹاک استعمال نہیں کر سکیں گے حکام کا کہنا ہے کہ ٹک ٹاک پر پابندی سیکیورٹی خدشات کے باعث آئیت کی گئی ہیں نیزلینڈ کی پارلیمنٹری سرویس کے چیف اگزیکٹیف کا کہنا ہے کہ موجودہ پارلیمانی ماحول میں خطرات مو لینا قبول نہیں ٹک ٹاک پر پابندی کا آغاز 31 مارچ سے ہوگا اس سے قبل کینیڈا آسیلیا برطانی اور امریکہ کی حکمتیں بھی سرکاری ڈیوائسز پر ٹک ٹاک استعمال کرنے پر پابندی آئیت کر چکی ہیں ٹک ٹاک چینی کمپنی کی ملکیت ہے ابر کے اقلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ نے چیئرمین پی ٹا ای امران خان کی رہائشگاہ زمان پار کے باہر جھڑپوں پر سب کو تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مشورہ دے دیا تفصیلات کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے نیجی ٹی وی چینل سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امران خان کی رہائشگاہ زمان پار کے باہر جھڑپوں سے متعلق ریپورٹ سے اگاہ ہیں امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا تھا کہ ہم سب کو تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مشورہ دیتے ہیں ترجمان کا کہنا تھا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ درینا تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ہمیشہ کچھ حال اور جمہوری پاکستان کو امریکی مفادات کے لیے آہم سمجھا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ کسی سیاسی میدوار یا پارٹی کے مقابلے میں دوسری کی حمایت نہیں کرتا پاکستان میں جمہوری اور آئینی اصولوں کی پر امن برقراری کی حمایت کرتے ہیں خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں ترکی کو ایف سکسٹین لڑا کا تیاروں کی فروخت اور جدید علا سمیت تیاروں کی اپگریڈیشن سے متعلق امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کا اہم بیان سامنے آگیا پینڈا گون میں پریس بریفنگ کے دوران پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ ترکی نیٹو کا اہم اتحادی ہے اور حلیف ہے ہمارا ترکی کے ساتھ ایک مضبوط اور درینا رشتہ ہے اور ہم اسے برقرار رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہمارے لیے یہ واقعہ آہم ہے کہ ہم اپنے نیٹو اتحادیوں کے درمیان باہمی تعاون کو برقرار رکھیں اور اس کے لیے ہمیشہ توجہ مرکوز رکھیں یہی ہماری ترجی ہے ان کا کہنا تھا کہ حقیقت یہ ہے کہ ترکی ایک بہت ہی قیمتی شراکتدار ہے اور ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ اپنے تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں واضح رہے کہ امریکہ نے ترکیہ کو ایف سکسٹین لڑا کر تیاروں کی فروخت کو فن لینڈ اور سویڈن کی نیٹو رکنیت کی توسیق سے مشروط کا رکھا ہے ایک سال پہلے یوکرین پر روس کے حملے کے بعد فن لینڈ اور سویڈن نے کئی دہائیوں کی عدم ہم آہمگی کو ترک کر کے نیٹو ادھادیوں میں شامل ہونے کی درخواست دے رکھی ہے نیٹو کے تمام تیسر اکان نے ان کی درخواستوں کو منظور کر لیا تھا اور اٹھائیس نے ان کے الہاق کی توسیق کر دی تاہم صرف ترکیہ اور ہنگری نے ابھی تک ایسا نہیں کیا ترکیہ نے فن لینڈ اور سویڈن کو ویٹو کر رکھا ہے ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھے گا اللہ نگے بان